اور اس وقت کی بہت بڑی خبر آ رہی ہے جمہو کشمیر سے جنہاں کلوام میں اس وقت آتنکیوں کے ساتھ ایک بار پھر سے مڈبھیر کی بات سامنے آ رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں یہاں پر ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے اور کلگام کے گوپال پورا علاقے کے ایک سکول میں گھس کر آتنکیوں نے ایک مہیلہ کشمیری پنڈت کو ہتھیا کر دی ہے تو یہ بڑی خبر آتنکیوں نے کشمیری پنڈت مہیلہ ٹیچر کی گولی مار کر ہتھیا کر دی ہے آتنکیوں کی گولیوں سے گھائل مہیلہ کو اسپطال پہنچایا گیا جہاں ان کی موت ہو گئی آتنکیوں کی تلاش کے لیے سرکشہ بلوں نے آس پاس کے علاقوں میں تلاشی ابھیان شروع کر دیا ہے اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہی راہول بھٹ کی بھی ہتھیا کر دی گئی تھی جو کی سرکاری کرمچاری تھے تیسل میں گھس کر ٹارگٹ کلنگ کی گئی تھی راہول بھٹ کی اس کے بعد یہ آسواشن دیا گیا تھا کہ جو تمام کشمیری پنڈت ہیں سرکشت ہیں لیکن ایک بار پھر سے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آخرکار گھاٹی میں جو کشمیری پنڈت کام کر رہے ہیں آخرکار ان کی سرکشہ کی ذمہ داری کس کی ہے محلہ ٹیچر کو ٹارگٹ کر کے گولیوں سے بھون ڈالنا یا اپنے آپ میں آتنکیوں کی جو کائرانہ حرکت ہوئے بتاتی ہے کہ کس طرح سے اس وقت وہ فرسٹریشن میں ہے کیونکہ لگاتار ان کے خلاف عویان چلایا جارہا پچھلے اگر دیکھا جائے اس سال میں اب تک پورے پانچ مہینے کے اندر سو سے زیادہ کے قریب آتنکیوں کو ہمارے فورسز نے ڈھیر کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ سوفٹ ٹارگٹ ڈھون کر کشمیری پنڈیتوں کو ہندووں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ ہمارے سوادہ تا منظور میر جوڑ چکے منظور آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے اور جگہ حسین اپ سے تھوڑی دیر پہلے کی گھٹنا ہے ایک کشمیری پنڈیت جس کا نام رجنی بتایا جا رہا ہے جب وہ سکول جا رہی تھی تو سکول کے پاس ملیٹنٹو نے اسے ٹارگٹ کلنگ کی ہے اور حالانکہ فون میں لدپت اس کو طرح پاس میں ہی ہسپیٹل پہنچایا دیا گیا لیکن دانکاری مل رہی ہے کہ زکون پتاب نے لاکر وہ دن توڑ بائٹی ہے نسندے ہی اس گھٹنا کے بعد جمہ کشمی پولیس آرمی اور سی آر پی اپ نے ایک جوئنٹ آپریشن پورے علاقے میں شروع کیا ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ اس حملے کے پیچھے بھی ٹی آر ایف کا ہاتھ ہو سکتا ہے لیکن سکتا ہے لگاتار ٹی آر ایف لشکری طائبہ کے ملیٹنٹر جو ہے وہ سافٹ ٹارگٹس کر رہے ہیں اور ان کے نشانے پر کشمیری پنڈس پہلے سے ہی حالانکہ کشمیری پنٹو کی راہل پنڈس کے مارے جانے کے بعد کافی سٹرائک رہی لیکن لیکن لیکنین گورڈنر منو سہنا کے آشواسن پر انہوں نے کچھ لوگوں نے ڈیوٹی جو ہے واپس جوائن کر لی تھی اور یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ سکول ٹیچر تھی دستک سامبا کی رہنے والی ہے اور اس کا نام رجنی بتایا جا رہا ہے اور ملیٹنٹ نے اس سے فروز رینج سے سافٹ ٹارگٹ کر کے جو ہے اس کی ہتھیہ کر دی ہے پلحال پورے علاقے میں ماتم ہے سکول میں ماتم پتلا ہوا ہے اور پورے علاقے میں سرچ آپریشن جو ہے وہ بڑے قائمانے پر شروع کر دیا گیا ہے اچھا ایک باہب بتائیے منظور کی آخر کار جو ہم دیکھ رہے ہیں جو آتنگوادی جو ملیٹنٹ سے کیوں اس طرح سے سافٹ ٹارگٹ کو یہ نشانہ ملائے لگاتا ہے فورسز کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں سیدھا سیدھا سافٹ ٹارگٹ چون رہے ہیں دیکھ لیں اپنی پریزنس دکھانے کے لیے اور جس طرح سے لگاتا ہے کہ یارف کی طرف سے یہ دمکیاں مل رہی ہے کہ امرنات یاترا کے ساتھ جو کشمیری پندت یہاں پر ہے ان کو نشانہ بنایا جائے گا وہ کشمیر چھوڑ کر چلے جائے نبے کے دشت کی طرح وہ حالات کو یہاں پر بنانا چاہتے ہیں تو سافٹ ٹارگٹ کرنا ملیٹنٹوں کے لیے آسان ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پسٹل لے کر مومنٹ کرنا بھی آسان ہے اگر ہم سیکیورٹی فورسز کی بات کرے تو جگہ جگہ پر سیکیورٹی فورسز کا پہرہ رہتا ہے اور ایکے پورٹی سیرن کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ مومنٹ کرنا پوشکل ہے یہی کارن ہے کہ ملیٹنٹ سافٹ ٹارگٹ کرتے ہیں آسانی سے ان فارپلنگ ایریاز میں پہنچ جاتے ہیں جہاں سرکشہ کا بہت کم دباو رہتا ہے اور یہ علاقہ بھی جو ہے ایک فارپلنگ ایریاز تھا جہاں پر کشمیری پندت رجنی نام کی اس ٹیچر کی پوسٹنگ تھی اور ملیٹنٹوں نے اس کا فائدہ اٹھا کر سیدھا سپول کے اندر گسے منظور امرین بھٹ کی مجھے یاد آ رہی ہے کہ امرین بھٹ کو بھی اس طرح سے ٹارگٹ کر کے مار دیا گیا تو کہیں نہ کہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ جو لوگ شاید ان کے حساب سے نہیں ہے یا پھر جو تھوڑا سا آزاد پسند ہیں آزاد ہی پسند کرتے ہیں کیا ان کو ہی ٹارگٹ کیا جار اس طرح سے ملیٹنٹ جو ہے پہلے ہی اس طرح کی لسٹ جاری کرتے ہیں کہ ان کے نشانے پر کون کون سے لوگ ہے کشمیری پرندت جو ہے ان کے نشانے پر پہلے سے ہی تھے اور پچھلے کچھ سمیں سے راہل بھٹ کی ہتیہ یا سکول اس سے پہلے سکول ٹیچر کی ایک ہتیہ کر دی گئی تھی تو اس کے بعد جسندہ ہی جو ہے اس طرح کے سافٹ ٹارگٹ میں اضافہ ہو گیا ہے اور پولیس مانتی ہیں کہ سافٹ ٹارگٹ اور ملیٹنٹ جو کرتے ہیں وہ ایک بڑا چلینج ہے سرکش ایجنٹیوں کے لیے حالانکہ پچھلے کچھ دنوں میں جو ہے بہت سارے ملیٹنٹی آر اپس کے لشکر تربا کے گریفتار بھی کیے گئے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر